ہم نے ایک نشست میں یہ بات بتائی تھی کہ منحج سلف کا امتیاز یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے ساتھ یا کتاب و سنت کی اتباع کو جو ہے منحج سلف سے مقید کر کے دیکھتے ہیں بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا منحج کتاب و سنت کی اتباع فہم سلف کے دائرے میں فہم سلف کے آئینے میں ہے اس لیے جس طرح سے صحابہ کرام نے سلف سے مراد یہ بات بتا دوں سلف سے مراد جو ہے صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ والذین اتبعوہم بیحسان اللہ تعالی نے جیسے کہ پچھلے ایک نشست میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے دو گروپ کو کہا کہ انہی سے اللہ راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں ایک گروپ ہے صحابہ کرام کا جن کو سراحت کے ساتھ اللہ تعالی نے دو حصوں میں تقسیم کیا یعنی مہاجر اور انصار دو لقب دیئے یعنی مہاجر اور انصار اور صحابہ کرام انہی دونوں کو کہا جاتا ہے مہاجر اور انصار کو لیکن مہاجر اور انصار کی اتباع کرنے والے بھی بھلے طریقے سے اتباع کرنے والے بھی یہ بھی اللہ کی پسندیدہ گروپ ہیں اللہ کی پسندیدہ گروہ ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسری کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس سے اللہ تعالی راضی ہو اللہ کی رضا صرف انہی تین لوگوں کے ساتھ ہے یا دو لوگوں کے ساتھ کہہ سکتے ہیں صحابہ کرام انصار و مہاجرین پر مشتمل صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے لوگ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا یہی اصل منحج ہے دین فہمی کا دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا اور دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کا بھی اور دین کی طرف صحیح طریقے سے دعوت دینے کا بھی منحج صحیح منحج یہی ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی کی جائے موسیقی